قویسن ہے جی کہ کیا مسلمان انٹی سیمائٹس ہیں اس کی وجہی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے یہودیوں کی خلاف اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہودیوں کے دشمن ہیں جیسے کہ جرمن ناٹسیز تھے اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کا جو کور ہے صحابہ اکرام ان کے بعد جو ریاست قائم ہوئی اس کے ذمہ دار بنو میہ بنو عباس یہ تو خود سامی ہیں سارے بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں تین تھے ان میں سے دو زیادہ شورت پا گئے حضرت عساق حضرت اسماعیل تو عرب اسماعیل کی اولاد ہیں اس لیے سامی و لسل ہیں یہ سارے کے سارے سامی و لسل ہونے کا کیا مطلب ہے حضرت نوح کے تین بیٹے سام حام اور یافس افریقی قومیں حام کی اولاد ہیں اور یہ زیادہ تر مشک وستہ کی قومیں یہ سام کی اولاد ہیں تو اس وجہ سے کوئی ڈسلی بنیاد پر نفرت کا کوئی سوال نہیں ہے بدقسمتی سے کچھ تاریخی عوامل ہیں جنہوں نے یہ نفرت پیدا کر دیئے ان کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کو کیا چیز دور کر سکتی ہے صحیح علم لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے رشتے سب سے پہلے انسانیت کی بنیاد پر قائم کی ہیں ہم سب آدم حبہ کی اولاد ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمارے درمیان دسیوں چیزیں مشترک ہیں ہمیں مشترکات سے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا سچا خیرخواہ ہونا چاہیے علمی فکری مذہبی سائنسی اختلافات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بیان کرنے چاہیے ایک دوسرے کی بات سننے چاہیے سیاسی اختلافات کو جمہوری اصول پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ میسیج ہے جو میرا آپ کے لیے ہے آپ اس کو پوری انسانیت تک پہنچائیے موسیقی